بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوپ ڈاؤن میں الویدہ جمعہ کی نماز کیسے ادا کریں گے کیونکہ مساجد تو بند ہیں اس کلپ میں اسی کو جانیں گے الویدہ جمعہ کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے اس کو جاننے سے پہلے الویدہ جمعہ کی شریح حیثیت کیا ہے اس کو جاننا نہایت ضروری ہے الویدہ جمعہ کے دن بہت سارے حضرات نئے کپڑے بنواتے ہیں اس جمعہ کی نماز کا خصوصی طور پر احتمام کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے بنواتے ہیں ایک چھوٹی عید کی طرح اس کو سلیبریٹ کرتے ہیں اس کو مناتے ہیں اور بہت سارے حضرات جو ہیں وہ غم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اسی طریقے سے بعض مساجد کے اندر الویدہ جمعہ کی فضیلت کے اوپر اور اس کی خصوصیت کے اوپر تقاریر کی جاتی ہیں اور بعض مساجد میں الویدہ جمعہ کے لیے خصوصی خطبے کا احتمام کیا جاتا ہے جس کے اندر الویدہ الفراق ماہ رمضان یا الویدہ یا ماہ رمضان یا الفراق یا ماہ رمضان اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کیا ان چیزوں کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے دیکھیں اس طریقے کی جو بھی چیزیں ہیں جیسے الویدہ جمعہ کو بقیہ رمضان کے جمعہ سے فضیلت دینا یا الویدہ جمعہ کے خطبے میں الویدہ یا ماہ رمضان الفراق یا ماہ رمضان اس طرح کے جملے ادا کرنا یا اس کا کوئی خصوصی خطبہ دینا یا اس کی فضیلت کے اوپر اس کی خصوصیت کے اوپر تقاریر کرنا یا اس دن جو ہے نئے کپڑے وغیرہ کا احتمام کرنا خصوصی دور پر کھانے کا احتمام کرنا یا بقیہ جمعہ سے رمضان کے بقیہ جمعہ سے اس کو فضیلت دینا ان تمام چیزوں کو علماء کرام نے بدعت لکھا ہے کیونکہ یہ خیر القرون کے زمانے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی الویدہ جمعہ جیسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے نہ کسی حدیث سے نہ کسی آثار سے نہ خیر القرون کے تابعین سے اور نہ تبع تابعین سے یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا لیکن اس کو بڑے بڑے علماء کرام نے بدعت لکھا ہے لہذا ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے اور جیسے ہم اپنی گھروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں جمعہ تکی نماز ادا کر رہے ہیں ویسے ہی نماز ادا کر رہے ہیں اس دن کوئی خاص فضیلت نہیں ہے جمعہ کی اس لئے ان چیزوں سے بچنا ہمارے لئے نہایت ضروری ہے رمضان المبارک میں بدعت کریں یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا مجھے اپنی خصوص دعوں میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ